اسلام علیکم ایبری وان ویلکم باک ٹو کوکنگ ویڈھوستہ آج میں آپ کے ساتھ شیئل کر رہی ہوں چیزی ویڈ سموساس کی ریسپی بہت ہی حسان اور مزیدار ریسپی ہے اس رمضان ضرور ٹرائے کریں تو چلی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا ایک پیاس ایک ہم نے یہاں پر لی ہے گاچر اس کے بعد ہم لے رہے ہیں ایک شبہ ملچیو اور آدھا قریب ہم نے یہاں پر لیا ہے بند گو بھی سارے انگریڈیونٹس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں اور پھر اسے ہم نے بالک باری کاٹ لینا ہے جی تو ویڈیٹیبلز ہمارے اچھے طریقے سے کٹ چکے ہیں یہاں پر میں نے میڈیم ٹوچ دم تھن سلائسز کیا ہے پیاس، گاجر، شبہ ملچ اور کیابیج کی ٹوچلی اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین اس میں ہم اٹھ کر رہے ہیں ایک چمچکی کریب تیل اچھا آپ تیل کی وجہ یہاں پر بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں پیاس پیاس ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے شملا ملچ یاد رکھیں کہ دونوں ویڈیٹیبلز سب سے پہلے اٹھ کرنی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ مویسٹر رکھتی ہے تو اگر آپ بعد میں سے اٹھ کریں گے تو پھر ہمارا سموسے کا جو سٹفنگ ہے اس میں بہت زیادہ پانی چھوڑیں گے اور سٹفنگ جو ہے وہ گھیلی ہو جائے گی تو یہاں پر ہم ہائی فلیم پر اسے سٹر فرائی کریں گے تاکہ اس کا سارا مویسٹر جو ہے وہ جل جائے اب نیکس ٹپ میں ہم اس اٹھ کر رہے ہیں کیابیج جو ہم نے باری باری کاٹ لی ہے اور ویڈیٹیبلز کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے ہم نے بس سٹر فرائی کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں یہاں پر اٹھ کی ہے کیارٹس تو چاروں ویڈیٹیبلز میں نے اچھے سے اٹھ کر دی ہے اور میں ہائی فلیم پر ہی اسے تین سے پانچ منٹ کے لئے پکاؤں گی تاکہ بس ہماری ویڈیٹیبلز جو ہے وہ ہلکی سے سٹر فرائی ہو جائے اس کے بعد میں نے یہاں پر اٹھ کیا ہے ایک چمچھ سوئے سوارس اور ایک چمچھ میں نے اس میں اٹھ کیا ہے ٹومیٹو سوارس اچھے سے مکس کر دیں اس کے بعد یہاں پر اٹھ کی ہے میں نے چھوٹکی بھر کالے مرش پاوڈر اور چھوٹکی بھری میں نے اٹھ کی ہے نمک آدھے چمچھ ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں چلی فلیکس اس کے بعد یہاں پر میں نے اس میں اٹھ کیا ہے آدھے چمچھ کے قریب مکس ہرپس سارے انگریڈینٹ اتنی ہی ویڈیٹیبلز کے حساب سے رکھیں نمک آپ نے بہت ہی کم رکھنا ہے وانا اینڈ میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو سارے مکس ہرپس اور دیگر انگریڈینٹ ڈالنے کے بعد اپنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ہائے فلیم پر قریباً 3 سے 5 نٹ پکانے کے بعد آپ فلیم آف کر دیں اس کے بعد میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ایک چمچھ کے قریب میونیز اور ایک چمچھ کے ہی قریب میں نے اس میں اٹھ کی ہے کریم چیز اچھا کریم چیز جو ہے وہ اوپشنل ہے یہاں پر میں نے ایک ڈلیکٹا کی کریم چیز لی ہے اگر آپ کے پاس کیوبز ہے تو آپ کیوبز بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر کریم چیز اور میونیز کو آپ نے فلیم بن کر کے ہی ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس کرنا ہے وانہ وہ دونوں جل جائیں گے تو یہاں پر اچھے طریقے سے ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ہمارا سموسے کا جو سٹافنگ ہے وہ ایک دم ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے نیکسٹ اپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے سویس کی سموسہ پٹیاں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے فریج سے نکال کر اسے ایک گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے روم ٹیمپیچر پر اسے ہماری سموسہ پٹیاں تو یہاں پر سموسہ پٹی لینے کے بعد اس طریقے سے سموسے کا جو شیپ ہے وہ دینا ہے بہت سے لوگوں کو سموسہ بنانا آتا ہی ہے بہت آسان ہوتا ہے اس سے تو اس طریقے سے کون بنا کر آپ ایک چمچ اچھے طریقے سے بیٹر جو ہے وہ فل کر دیں اندر اس کے بعد آپ میدہ اور پانی کی سلری بنا کے رکھ لیں اور بس اسی طریقے سے ہم نے اپنے سموسوں کو جو ہے وہ پیک کر دینا ہے بہت ہی آسان ہے ایک سے دو اٹیم میں ہی آپ اچھے سموسے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے سموسے بلکل پوفیکٹلی بنے ہیں ذرا بھی ہمارے کورنرز بھی اوپن نہیں ہیں تو جتنا بیٹر ہم نے تیار کیا تھا اس میں نے about 8 سے 9 سموسے جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئے تو شلیے اب سموسوں کو فرائے کرتے ہیں یہاں پر میں نے گرم کڑھائی تیار رکھی ہوئی ہے تیل کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ medium to low flame پر یہ سموسے تلنے ہیں high flame پر سموسے نہیں تلنے ہیں اگر آپ high flame پر تلیں گے تو آپ کے ایک دم سے جو سموسوں کا رنگ آ جائے گا لیکن وہ cook نہیں ہوئے ہوں گے اچھے طریقے سے تو اسی لئے میں نے یہاں پر low to medium flame پر یہ سموسوں کو تیل میں add کیا ہے اور دھیرے دھیرے اپنے سموسے فرائے کر لینے ہیں یہ دیکھیں اور اچھا سا ایک golden brown کلر آنے پر آپ نے سموسوں کو تیل سے نکال لینا ہے جو تو سموسے ہمارے golden brown رنگے ہو چکے ہیں اب ہم اس سے کڑھائی سے نکال لیں گے اور چلیں ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے سموسے کیسے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں فرنس ہمارے سموسے ایک دم ریڈی ہے باہر سے بلکل خستہ ہے اور اندر سے اس کا better بہت ہی tempting اور yummy بنا ہے تو آپ سموسے ضرور try کریں بہت ہی آسان recipe ہے اور اگر recipe پسند آئی ہو تو channel کو like share اور subscribe کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ